نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج ہم حج کی سنتِ مستحبات اور مقات کے متعلق بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو حج کی قسمیں دوبارہ بتا ریتا ہوں تاکہ آکے مستحبات اور سنتِ سمجھنا آسان ہو سامعین کرام حج کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حج افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا اسے حج افراد کہتے ہیں نمبر دو حج قرآن حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھنا اسے قرآن کہتے ہیں نمبر تین حج تمتع اول حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرے پھر گر لوٹے بغیر اسی سال حج کا احرام باندھ کر حج کرے اسے تمتع کہتے ہیں حج کی تین قسمیں جائز ہیں مگر حضراتِ حنفیہ کے نزدیک سب سے افضل قرآن ہے اس کے بعد حج تمتع ہے اور اس کے بعد حج افراد ہے حج کی سنتیں نمبر ایک مفرد یعنی حج افراد کرنے والا آفاقی اور قارن یعنی حج قرآن کا ارادہ کرنے والا توافی قدوم کرے گا نمبر دو توافی قدوم میں رمل کرنا یعنی تواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر تیز چلنا اگر توافی قدوم میں رمل نہ کیا تو پھر توافی زیارت یا توافی وداع میں رمل کرنا نمبر تین امام کو تین مقامات پر خدبے پڑنا ایک مکہ مکرمہ میں زلحجہ کی ساتوی تاریخ کو دوسرا عرفات میں حج کے دن زوال کے بعد اور زہر کی نماز سے پہلے مسجد نمرہ میں تیسرا خدبہ منا میں گھاروی تاریخ کو نمبر چار مکہ مکرمہ سے آٹھ زلحجہ کو فجر کی نماز کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہونا نمبر پانچ منا میں آٹھ زلحجہ کی زہر و عصر اور مغرب و عشاء اور نوی تاریخ کی فجر پڑھنا نمبر چھ نوی زلحجہ کو طلوعی آفتاب کے بعد منا سے عرفات روانہ ہونا نمبر سات عرفات پر وقوف کے لئے غسل کرنا نمبر آٹھ عرفات سے امام کے نکلنے کے بعد نکلنا نمبر نو مزدلفہ میں عرفات سے واپس آتے ہوئے رات کو ٹہرنا نمبر دس مزدلفہ میں پوری رات رہنا نمبر گیارہ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کی طرف لوٹنا نمبر بارہ منا سے واپسی میں محسب وادی میں ٹہرنا اگرچہ ایک ساتھ کیوں نہ ہو نمبر تیرہ حج کی رات میں منا میں رہنا نمبر چودہ گیاروی باروی اور تیروی ذلحجا کی راتیں اس شخص کے لیے جو تیروی کو رمی کرنا چاہیں منا میں رہنا سنت ہے یہ سب سنتیں معقدہ ہیں اور ان کا چھوڑنا مکروح اور نہایت برا عمل ہے بشرتی کی بلقصد اور ارادہ کے چھوڑ دے مگر اس پر دم یا صدقہ وغیرہ نہیں دینا پڑتا حج کے مستحبات حج کے مستحبات بہت سے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک مرد کو بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور عورتوں کو آہستہ آواز سے کہنا نمبر دو حج افراد کرنے والے کو قربانی کرنا نمبر تین مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا نمبر چار مزدلفہ میں آنے کے لیے غسل کرنا مکی ہو یا غیر مکی نمبر پانچ عرفات میں جبل الرحمت کی قریب رہنا نمبر چھ عرفات پر امام کے ساتھ زہر اور عصر کو اکٹھے پڑنا نمبر ساتھ تلبیہ کی کسرت کرنا نمبر آٹھ عرفات پر کسرت سے دعا کرنا نمبر نو مزدلفہ میں عید کے روز فجر کے وقت مشعر الحرام میں وقوف کرنا نمبر دس فجر کی نماز بھی مشعر الحرام میں جا کر پڑھنا نمبر گیارہ مزدلفہ میں فجر کی نماز اندھیرے کے وقت میں پڑھنا نمبر بارہ منا میں پہنچتے ہی دسویز الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد جمر عقبہ کی رمی کرنا مستحب کا حکم یہ ہے کہ ان کے کرنے والے کو زیادہ عجر ملتا ہے مگر سنتی معاکدہ سے کم ہے اور اس کے ترک کرنے سے فدیہ نہیں دینا پڑتا سامعینی کرام حج میں میکات یا مواقید کا بیان بھی بہت زیادہ اہم ہے میکات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے آفاقی یعنی غیر مکی کو بغیر احرام کی گزرنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لئے جو حج یا عمرے کا ارادہ کر چکا ہو سامعینی کرام احرام کے مقامات جہاد کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں نمبر ایک ذل حلیفہ بیری علی مدینہ منورہ تبوک اردن جسے آج کر جورڈن کہتے ہیں وغیرہ سے آنے والوں کے لئے یہ میکات ہے نمبر دو ذات عرق یہ اہل عراق ایران خوراسان ازبکستان ترکمانستان قاذقستان چین منگولیا اور روس سے خشکی کے راستے سے آنے والوں کے لئے ہے نمبر تین جحفہ شام مصر الجزائر سودان اور بریعظم افریقہ نیز ملک شام کے بعد ترکستان بلغاریا روم جرمنی فرانس اور بریعظم یوروپ کی طرف سے آنے والوں کے لئے ہے نمبر چار قرن المنازل اہل نجد اور اس طرف سے آنے والوں کے لئے اور اب ہوائی سفر کے ذریعے پہنچنے والے ہندوستان پاکستان بنگلدیش برما سنگاپور تھائیلینڈ جاپان ملیشیا انڈونیشیا برونائی آسٹریلیا مسقط دوبئی عرب امارات وغیرہ سب کے لئے یہی قرن المنازل اور اس کے آس پاس کے علاقے یعنی محاذات ہیں نمبر پانچ یلم لم اہل یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے اور ساحلی ممالک سے جو لوگ بحری جہاز سے جدہ پہنچتے ہیں وہ سب ادھر ہی سے گزرتے ہیں لہذا بحری راستہ کے لحاظ سے مسقط پاکستان ہندوستان بنگلدیش برما سنگاپور تھائیلینڈ جاپان ملیشیا انڈونیشیا برونائی آسٹریلیا وغیرہ سب کے لئے جبل یلملم اور اس کے محازات یعنی اس کے برابر میں جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب میقات ہیں اسی طرح تمام میقاتوں کے محاز اور برابر کے علاقے بھی میقات کے حکم میں ہیں جو شخص کسی میقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان سکونت پذیر ہو اسے اہل حل کہتے ہیں ان کے لئے کل زمین حل میقات ہے یعنی حل کا جتنا بھی میقات وہی سے وہ احرام بان سکتے ہیں انہیں حج و عمرہ کا احرام حرم کے حدود میں داخل ہونے سے قبل باندھ لینا ضروری ہے اور اپنے گھر سے باننا افضل ہے اہل مکہ کے لئے حج کا احرام باننے کے لئے کل زمین حرم میقات ہے اور عمرہ کا احرام باننے کے لئے کل زمین حل میقات ہیں یعنی اگر وہ قمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں قریب کے جو حل کا مقام مسجد عائشہ ہیں وہاں جا کے احرام باننا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ نے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ